اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پانچے نمازیں اپنے بندیاں دے فرض کیتی ہیں اور انہ دے اوقات بھی متعین کر دیتے ہیں تو متعینہ وقت تو پہلے ادا کیتی ہوئی نماز قابلے قبول نہیں اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ بے شک نمازہ مومنہ دے مقررہ وقت فرض نے تو نماز زور دا وقت سورج تے ٹلنٹوں شروع ہو کے سورج وسط آسمان تو مغرب دی طرف جنہوں ٹلنن لاب پوے اور اس دا وقت برقرار رہندہ ہے جدوں تک ہر چیز دا سایہ لمبائی چوندے برابر نہ ہو جائے نماز زہر نو اول وقت چاہتا کرنا مستحب ہے مگر ایک سخت گرمی ہوئے تے نو لیٹ کرنا مستحب ہے اتھے تک کہ گرمی دی شدت کم ہو جاوے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں سخت گرمی ہندی ہے تے نماز نو ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ سخت گرمی جنمدی باپ چو ہیں اور نماز اثر ہی درمیانی نماز ہے جندہ تذکرہ اللہ نے قرآن دے وچ کیتا ہے نمازان دے حفاظت کرو خاص کر درمیانی نماز دی اور اللہ دے سامنے متیت فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ نماز اثر دے دو وقت نے ایک اختیاری وقت ہے جڑا زور تو وقت تو ختم ہون تو شروع ختم ہون تو سورج دے زرد ہون تک اتھے تک کہ ان دی زردی سطح زمین اور دیواران تے دکھائی دین لپوے اور سننے تے کہ نماز اثر اس وقت سے جلدی ادا کیتی جائے دوسرا استراری وقت ہے اور ایک سورج دے زرد ہون تو غروب ہون تک استراری وقت اس لیے کیا جاندہ ہے کیونکہ بلا ضرورت اس وقت تک نماز اثر لیٹ نہیں کرنا جائز نہیں اگر مجبور لیٹ کرنا پوے دے کوئی عرض نہیں ان دی نماز ادا سمجھی جائے گی اگر اگر وہ سورج غروب ہون تو پہلے پڑھ لیندہ ہے تے نماز اثر مغرب دا وقت سورج دے غروب ہون تو افق چھے پھیلی ہوئی سرخی دے غیب ہون تک ہے مسنون ہے کہ اول وقت چھے ادا کیتا جائے مگر اگر مزدلفہ دی رات ہا جیاں واستے مسنون ہے کہ وہ اشاہ تک موخر کر کے جمع کر کے پڑھن اور نماز اشاہ تا وقت افق چھے پھیلی ہوئی زردی دے غیب ہون تو شروع ہندہ ہے دی رات تک رہندہ ہے تے نماز اشاہ توں آخری وقت تھوڑا پہلے موخر کرنا مستحب ہے اگر مشکت نہ ہوئے بلا وجہ اشاہ توں پہلے نیند کرنا اور باچ باتا کرنا مقروح ہے جہویں کہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرمان دے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ توں پہلے نیند اور اشاہ توں بعد باچی کرنو ناپسند فرمان دے سی نماز افق چھے پھر دا وقت فجر ثانی دے تلو ہون تو سورج تلو ہون تک ہے اور نماز فجر نو جلدی ادا کرنا مستحب ہے جدوں اندے تلو ہون دا یقین ہو جائے تو کوشش کر کیتی جائے کہ نماز نونا دے وقا چی ہی ادا کیتا جائے اللہ تعالی دے فرما اللہ تعالی دے ہاں پسندیدہ عمال چویں عبداللہ ابن مسعود سے تو روایت ہے کہ فرمان دے نے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ دے ہاں سب تو محبوب عمل کون کوکیڈ آیت فرمایا نماز وقت تے ادا کرنا